بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس کے ساتھ میں ہوں عبدالحادی ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں اور بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے سپریم کورٹ نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کل ادم قرار دینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگا کریں سپریم کورٹ نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کل ادم قرار دینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے جسس سردار تاریخ مسعود کی سربراہی میں جسسس امین الدین خان جسسس محمد علی مظہر جسسس حسن عزر رزوی جسسس مسرد حلالی اور جسسس عرفان سادات پر مشتمل شہر اکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلو پر سمات کی جس سلطلے میں اٹورنی جنرل سنمان اکرم راجہ اور اٹورنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے درخواست گزار سابق چیف جسس جواد ادیس اور حاجہ نے بینچ کے سربراہ جسسس سردار تاریخ پر اعتراض کر رکھا تھا جس پر جسسس تاریخ نے بینچ سے الک ہونے سے انکار کر دیا سمات کے آغاز پر جسس تاریخ نے فریقین کے وقلہ سے سوال کیا کہ آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے اس پر اعتزاز حسن نے کہا کہ نوٹس سے پہلے جسس پر اعتراض ہو تو اس پر درائل ہوتے ہیں اس پر اٹورنی جنرل نے کہا کہ فریقین کے وقلہ کا اعتراض بے بنیاد ہے پہلے میرٹس پر کیس سنے نوٹس کے بعد اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے جسسس تاریخ نے وقلہ سے سوال کیا کہ کس نے اعتراض کیا ہے اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اعتراض جواد ادیس خاجہ نے کیا ہے جسسس تاریخ نے جواب دیا کہ جواد اس حاجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ جج کی مرضی ہے وہ اعتراض پر بنچ سے الگ ہو یا نہ ہو میں نہیں ہوتا بنچ سے الگ کیا کر لیں گے نتیف خوصہ نے کہا کہ آپ بیٹھ کر ہمارے اعتراض کے باوجود کیس سن رہے ہیں اس پر جسس تاریخ نے کہا کہ تو کیا کھڑے ہو کر کیس کی سواد کریں اٹورنی جنرل دوران سواد غصے میں آگئے اور کہا کہ جب نوٹس نہیں تو اعتراض کے کیسے سنا جا سکتا ہے جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود تو عدالت میں نہیں ہیں بہتر ہے پہلے بنچ اپیلوں پر سامات کا آغاز کریں جسس تاریخ نے کہا کہ فوجداری کیسز میں بھی کوئی فیصلہ دوسری جانب کو نوٹس کیے بغیر معطل نہیں ہوتا اب بھی فیصلہ معطل نہیں ہوا اور نوٹس کے بغیر نہیں ہو سکتا سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ ہزارہ ٹرائل کلادم قرار دینے کا فیصلہ ہمیں سنے بغیر معطل نہیں کر سکتی جسس تاریخ نے کہا کہ دو دائن میں ایک قانون کی پوری سیکشن کو کلادم قرار دیا گیا اس دوران وضاعت دفاع کے وقیل حاجہ حارس نے کہا کہ ہر سویڈین کا ٹرائل فوجدارتوں میں نہیں ہو رہا صرف ان سویڈین کا ٹرائل فوجدارتوں میں ہوگا جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں فوج کی تحویر میں ایک سو چار افراد سات ماہ سے ہیں مرزمان کے لیے مناسب ہوگا کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو جائے عدالت نے پوچھا کہ کیا ٹرائل مکمل ہو گئے تھے اٹورنی جنرل نے بتایا کہ کچھ مرزمان پر فرد جرم آئد ہو گئی تھی کچھ پر ہونا باقی ہے بہت سے مرزمان شاید بری ہو جائے جنہیں سزا ہوئی وہ بھی تین سال سے زیادہ نہیں ہوگی اس پر عدالت نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ سزا تین سال سے کم ہوگی اٹورنی جنرل نے بتایا کہ کم سزا میں مرزمان کی حراست کا دورانیہ بھی سزا کا حصہ ہوگا جبکہ بعد عزا عدالت نے فرقین کے دلائل سننے کے بعد فوجی عدالتوں میں سویرینز کے ٹرائل موطل کرنے کے حکم پر امتناہ دینے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو کچھ دیر بعد سنایا عدالت نے سویرینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا لدم قرار دینے کا 23 اکتوبر کا فیصلہ موطل کر دیا جو عدالت نے پانچ ایک سے سنایا چھے رکنی بینچ میں سے جسس مسارت حلالی نے پانچ ججو کے فیصلے سے احتلاف کیا عدالت نے کہا کہ انٹراکورٹ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا ختمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا